سانہی ساہیوال سربرا جی آئی ٹی نے ریپورٹ چیف جسٹس ہائی کورٹ کو پیش کر دی اگر کسی نے ریکارڈ میں تبدیلی کی تو آپ سب جیل کے اندر ہوں گے حکومت کو بتائیں کہ اس معاملے کو حل کرنا اس کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس کے ریمارک ساتھ فروری کو مصبت جواب آنا چاہیے عدالت نے سماعت ساتھ فروری تک ملتوی کر دی مزید جانیں گے محمد اشپاک سے جی محمد اشپاک جو بالکل سانہی ساہیوال سے متعلق دوبارہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جی آئی ٹی کے سربرا نے سانہی ساہیوال سے متعلق کی گئی تفتیش کی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ جیسے ہی سانہی ساہیوال ہوا تو اس کے بعد وہاں سے شاہدین کے بیانات کلم منت کیے گئے اور گولیوں کے ہول ریکور کیے گئے تو اس موقع پر کیم جسٹس نے سوال اٹھایا کہ بتائیں کس آفیسر کے کہنے پر اپریشن کیا گیا تھا اس کا نام بتائیں اور اس کے خلاف کیا کاروی کی گئی کیا اس کا نام بھی ایف ای آر میں نامزد ہے تو اس موقع پر جو سرکاری وکیل نے دعوت کو بتایا کہ اس پی جواہد کبر کی حکم پر اپریشن کیا گیا تھا اور ان کو موتل کر دیا گیا ہے جس پر کیم جسٹس نے کہا کہ موتل کرنا تو اچھا بات ہے لیکن آگے کاروی کیا بڑی آگے کی ریپورٹ بتائیں اور آئی جی پنجاب کو طلب کیا گیا تھا وہ کیوں پیش نہیں ہوئے جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ ان کے حکم سے متعلق جو عدالتی حکم تھا اس کو ان تک نہیں پہنچتا لہذا آئندہ سماعت پر آئی جی پنجاب پیش ہو جائیں گے جس پر عدالتی ساتھ پر مزید گاہوری ملکی کرتے ہوئے کہا کہ باقی حکومت جوڈیچل کمیشن کی تشکیل سے متعلق بازے بتائے کہ کیا سانیہ صاحبہ سے متعلق حکومت جوڈیچل کمیشن بنا رہی ہے یا نہیں بنا رہی اس کے حالے سے فاضح ریپورٹ آئندہ سماعت پر جمع کروائی جائے جس کے بعد عدالت اس معاملے کا فیصلہ سنائی گی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد اشفاق